سی فوڈ کے حوالے سے بتا دیں کہ سی فوڈ پہ تو سر میرا کلیپ آ چکا ہے تمام کی تمام حرال سمجھتے ہم جو پیورلی سی فوڈ ہے پیورلی سی فوڈ وہ ہوتا ہے جو سمندر سے نکالنے کے بعد مر جائے صحیح آپ یہ کہتے ہیں سی فوڈ وہ تو سی میں تو وہ جناب وہ سام بھی آتے ہیں سر سام باہر نکالنے سے مرتا نہیں ہے سمندری سام بھی آپ باہر نکالیں وہ خشکی پہ بھی رہ سکتا ہے وہ جی کچھوہ بھی آتا ہے کچھوہ کیا زمین پہ مر جاتا ہے تو پہلے آپ اللہ کے بندوں ڈکشنی تو حاصل کرو کہ سی فوڈ کہتے گی سے ہیں قرآن جو کہتا ہے سورة المائدہ میں کہ سمندر کا مردار حلال کر دیا گیا ہے وہ سمندر کا مردار ہے جو سمندر کا ہے جو سمندر کا ریائشی ہے کچھوہ سمندر کا ریائشی نہیں ہے وہ زمین اور سمندر دونوں میں رہ سکتا ہے پیورلی ویل مچھلی حالانکہ انفی ویل مچھلی کو رام کہتے ہیں تو سیتے جینگے نو لائے کے پھر رہے ہو نا چینگا بھی لال ہے وہ تو ویل مچھلی کو لال نہیں ماننے کے لیے تیار جو بہاری مسلم حدیث ہے کہ ابو عبیدہ نے جرائے ایک جہاد کے دوران کچھ سابہ تھے تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ سمندر نے باہر پھینک دی پندرہ دن تک وہ کھاتے رہے اور سابہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ ہمارے لیڈر تھے اور انہوں نے انڈ پہ حکم دیا کہ اس کی دو پسلیاں بھی جوڑی جائیں وہ جو اس کا نکلتا ہے وہ پوری پنجر نکلتا ہے جو تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا وہ اس سے بھی اونچی تھی اتنی بڑی کونسی مچھلی ہو سکتی ہے ویل آپ تو دنیا نے ایکسپوز کر دیا ہے اب انفیوں کے گاٹے میں فٹ ہوئی ہوئی تھی یہ دیس کیونکہ وہ تو ویل مچھلی کو کہتے ہیں ویل مچھلی تو محمل ہے اور محمل حرام ہے وہ اس کو حرام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مچھلی آئی نہیں یہ تو محمل ہے ہم پوچھتے ہیں یہ حضرت ابو بیدہ کے لیے تو مچھلی آئی تھی یہ کونسی تھی آپ تو میں بتا دیا ہے اگر آپ کو کہے جی میں نے ایک جانور دیکھا جس کا اتنا بڑا کان تھا تو سر آپ کا بچہ بھی بتائے گا کہ وہ آتی ہی ہو سکتا ہے آپ کے نہیں وہ بلی تھی ایک نا ہمارے انفیوں نے یہی کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ کوئی خاص معظوم کی ہوئی بلی دیکھو کتنا بزرگاں دا اور علماء دا مزاق اڑا رہے ہیں اسے بیک ہیں تو اسی واپس بھی جانا ہے صحیح ورطہ انہوں مسٹرڈے کہندے ہیں نا مسٹرڈ سمندری کتا کونسا ہی آیا مسئلہ یہ ہے جو جانور باہر نکل کے مر جائے اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ جانور جو ہے نا سمندر سے نکل کے پانچ منٹ بعد مار جاتے ہیں کچھ پانچ گھنٹے تک بھی زندہ رہتے ہیں ایون ویل مچھلی آٹھ اور دس دس گھنٹے وہ دیکھتے نہیں گوھر ہے اس کے اور بالٹیاں پھینکتے رہتے ہیں پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں وہ مرتی ہی نہیں ہے کےکڑا ہے یہ بھی کچھ عرصے بعد مار جاتا ہے یہ بھی پیورلی سمندری جانور ہے صاحب توسی تکھا دے بھی ہوئے نا کےکڑے کھا دے لینا ہے ان کے بڑا تجربہ ہے اچھا ایک بات بتائیں یہ پھر کھانے کا یہ تخصیص کس نے کی ہے کہ اگر وہ فش کے اسپیشس سے ہو بزرگوں نے تو قرآن عدیس میں تو ایسی کوئی تخصیص نہیں اور بزرگ بھی ایک فقہ انفی کے جو سو کارڈڈ ان کے اپنے جو ہیں اور باقی کوئی موقع تو شافی تو کھاتے ہیں اسی تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا وہ کہتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں یار انڈونیشن ملیشن جو ہیں یہ شافی کیوں ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں نا ان کا ذریعہ ماس جو ہے اور وہ کھانا پینا مچھلیوں سے جڑا بایا تو ان کی بج ہاں سارے آپ آس رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلوں کا رول آنا ہوں دا ہے انہوں نے بھی اسی انفیقار لینے سی اور انہوں نے کیتے ہیں نا سار بنگالی انہوں نے کیتے ہیں بیسے یقین کریں بنگالیوں کے سامنے اب اپنا مقدمہ رکھیں ہو سکتا ہے بنگالی سارے کتاب و سنت پہ آ جائیں اور الحمدللہ بنگالی آ بھی رہے ہیں مجھے تو بنگالی دیش نیپال سے بھی ایمیز آتی ہیں لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمدللہ اور آپ یہ والی مچھلیوں والی شروع کریں تو امید ہے انشاءاللہ حکومتی لیول پہ وہاں پہ جو انفیقہ انفیق کو ختم کر دیں گے وہاں ہاں تو پھر اس کا ایک کلپ بنا دیجئے گا نا کہ بنگالی دیش کے چیف جسس سے ریکویسٹ کہ اپنے آئین میں یہ شامل کر لیں اچھا اس سے زمینہ نے ایک چیز اور بتا دیں پھر گھوڑا ہمارے مکروہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر نے کوئی منع کیا تھا کوئی منع نہیں کیا اب نہیں کہتے سر اب تو مفتی اکمل صاحب کا بھی کلپ آ چکا ہے کہ گھوڑا لال ہے آپ کو پتا ہے یہ انڈیا پاکستان کے انفیوں کا گھوڑا مکروہ ہے ٹھیک ہے ٹرکی جو گھڑ ہے ہنفیت کا جتنا بڑا گھڑ پاکستان ہے نا اس سے بڑا گھڑ ہنفیت کا ٹرکی ہے اور وہاں پہ ہر اوٹل میں گھوڑے پکتے ہیں گھوڑوں کے کباب ہوتے ہیں گھوڑے کا سالن ہوتا ہے یہ پاکستان والے پرانی کتابوں کو لے کے پڑھ رہے ہیں نا ان کو کیا آپ ذرا نئی روائز کر لیں آپ کے انفی جو ہے نا وہاں والے وہ کھاتے ہیں یہاں والے انفی بھی کہتے ہیں وہ امام ونیفہ رحمہ اللہ کی طرح منصوب کیا وہ انہوں نے کہ جی انہوں نے کہا تھا وہ جاد میں گھوڑے استعمال ہوتے ہیں تو وہ اس لیے انہوں نے اس وقت فتوہ دیا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا مکروع ہے حرام نہیں کہا تھا ان کو تو پتہ ہے کہ حلال ہے بخاری مسلم میں حدیثیں گھوڑے کے حلال ہونے کے پر موجود ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو سخت ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی آپ دیکھیں وہ پاڑی علاقوں میں تو فوجی گھوڑے ہی استعمال کرتے ہیں سر گھوڑے نہیں استعمال کرتے ہیں خچر استعمال کرتے ہیں تو کوڑے نہیں ٹینشن نہ لوگو تسی کوڑا حلال ہے اور گھوڑے کے حلال ہونے کے پر اجمع ہے حرام کسی نہ بھی کہا ہے اس میں میں آپ سے رکیسٹ کروں ہوں کہ آپ کے ترسل سے یہ بات دینا یہ بھیلائی جائے ان کی طرف کریں جی ذرا یہاں پر ریس کلپ بنے ہوئے ہیں اب جو ریس کلپ ہیں یہاں پہ گھوڑے ان کی دور لگتی ہیں کیونکہ ہم فارماسوٹیکل میں تھے تو میں اور میرے مینیجر جوئے ہیں وہاں باہاں پر جا کے اپنی آئی وی سلویشن وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے کیونکہ گھوڑوں کو ڈرپس وغیرہ لگتی تھی تاکہ ان کو زیادہ انرجی ملے اور وہ زیادہ تیزی سے باگ سکے اور ریس بھی گئیں تو بعض گھوڑے جو ہے نا وہ ریس کے دوران بھی اور ریس سے ہٹ کے بھی جب ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی تو وہ گر جاتے ہیں اب جب گر جاتے ہیں تو گھوڑے کی ٹانگ ٹوڑ جاتے ہیں ٹانگ ٹوڑنے کی وجہ سے وہ گھوڑا بیکار ہے کیونکہ وہ ان کا کروڑوں کا ہے یا لاکھوں کا گھوڑا ہے پھر وہ گوشت کی قیمت ہی رہ جائے گی اب بیکار ہے بیکاری سنس میں کہ جو انہوں نے ان کے لئے ٹرینر رکھے ہوئے ہیں اور وہ تو صبح شاہوں کا خیال رکھتے ہیں یا اسٹبل بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ اب وہ ان کے لئے جو نا وہ ایک اضافی بوجھ بن پکے ہیں کیونکہ وہ دوڑ نہیں سکتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بندوق لے کے تو اس کے یہاں پہ راکھیں نہیں گولی مالوں اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے میں کہتا ہوں اگر وہ شخص نہیں کھانا چاہتا تو اگر آپ کے تفسر سے یہ بات آج چلی گئے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میرے خیالہ وہ جو گولی اس لئے نہیں مارتے کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے وہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ کسی اور کی یوٹلائزیشن میں آئے ادروائز یہ بات ان تک پہنچ چکی ہوگی اور جس ملک کے اندر آپ کو نیاری کے اندر گدہ کھلا دیا جائے ان کے لئے کیا مسئلہ تھا کہ وہ گوڑا کہتے ہیں ان کو تو پچاس بندے اس گوڑے کو اٹھانے کے لئے تیار ہیں گدہ سے تو بہتر ہے نا گدہ تو حرام ہے نا جو لوگ گوڑے کو مکرو بھی سمجھتے ہیں وہ بھی حرام نہیں کہتے ہیں مکرو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ تو اوجیڈی کو بھی مکرو کہتے ہیں اور سب زیادہ انہی کے لوگ اوجیڈی کھاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ تبرانی سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نبیل اسلام نے کہا ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ بکری کی حرام ہے اس میں کپورے آنکھیں اور یہ وہ اس روایت کے ساتھ امام تبرانی نے لکھا ہے اس میں کذاب راوی ہے یہ گھڑیوی عدیس ہے بکرے کے ظاہر ہے ٹھیک ہے تو اسے اڈی ٹیکنیکل گلتی ہے تو نا نکڑو ٹھیک نا تو مسئلہ یہ کہ وہ بیسیکلی ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ ریس کلاب والے ان کو حرام سمجھ کے بلکہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم یہ ہمارے شاہی چیز تھی کسی کے ساتھ ہم کیوں شیئر کریں تو اس لیے کرتے ہوں گے ورنہ تو وہاں بھی کئی لوگ موجود ہوں گے کہ جو اور پھر وہ پھینکتے کہاں ہیں ہو سکتا ہے بعد میں لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو کھا لیتے ہوں ورنہ انہوں نے اگر اس کا گوش بھی بیچنا ہو تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے بیس پچیس زار تو ان کو ملی جائے گا ہوترل والے اٹھا لیں گے مرنے کے بعد بھی بیٹ سکتے ہیں وہ کیونکہ مارے تو اکثر ہوترلوں میں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو زبا کرنے سے پہلے بھی اگر وہ بیچے ہیں تو وہ بھی بیٹ سکتے ہیں بعد میں بھی بیٹ سکتے ہیں ٹھیک ہوگی چلیں وہ ایڈوکیشن ہونی چاہیے اب تو فکر ہی ہو لیے آگے چلائیں جیسے رہے ہیں